السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو ایک مرتبہ ریل میں حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی ایک رئیس زادے کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے اس رئیس زادے کے ہاتھ سے ایک بوٹی نیچے کے تختے پر گر پڑی تو ان صحب نے اس کو بوڑ سے بھینچ کر نیچے کر دیا یہ دیکھ کر حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کو بڑا صدمہ ہوا کہ خدا تعالی کے رزقی یہ بے قدری آپ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ تعالی سے فرمایا کہ ذرا اس بوٹی کو اٹھا کر پانی سے دھو لیجئے اور دھو کر مجھے دے دیجئے میں اس کو کھاؤں گا خواجہ صاحب نے اس بوٹی کو دھویا اور دھو کر کہنے لگے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس بوٹی کو کھا لے تو حضرت تھانوی صاحب کیا اسے اجازت ہے تو حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے جیسا خواجہ صاحب نے خود کھائی وہ رائی اس بار میں کہتے تھے کہ اس عملی تنبی کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں کٹ کٹ گیا اور اس دن سے کبھی گرے ہوئے لقمے کو زمین پر نہیں چھوڑتا بلکہ صاف کر کے کھا لیتا ہوں اللہ اکبر یہ ہوتی ہے اصلاح امری اصلاح یعنی کہ آپ جو کام کسی کو کروانا چاہتے ہیں اس کے سامنے وہ کام کریں قسمت کے لیکھے سے زیادہ کبھی نہیں ملتا دوستو ایک دن حضرت امیر المؤمنین ابن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خجر سے اترے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خجر ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے اس شخص نے خجر کی لگام کھینچ کر نکالی اور فرار ہو گیا حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد سے بہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دو دیرم تھے یہ دو دیرم آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس خجر کی نگہبانی کرنے والے کو دینا چاہتے تھے لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سواری کا جان اور لگام سے خالی ہے بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ خجر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اپنے غلام کو وہ دو دیرم دیئے تاکہ وہ لگام خرید لائے غلام بازار گیا اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی اس نے فرمعلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام دو دیرم میں بیچ گیا ہے غلام نے یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندہ خود صبر نہ کرنے اور عجلد یعنی جلبازی سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے حالانکہ جو کچھ بھی اس کی قسمت میں لیکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس سے ملتا نہیں ہے اللہ اکبر اس لیے دوستو کوشش کیا کریں کہ حرام سے بتھیں اسی طرح کے اور واقعات بھی سنتے جائیں دوستو اسی طرح آج دس دن بعد اسے چھوڑا گیا تھا کاش آج اسے چھوڑنے کی بجائے مار دیا گیا ہوتا تو اس کے لیے آسان رہتا کیونکہ جس ملک کے منصف کے گھر انصاف نہیں جس ملک کی مسجدوں میں لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے جس ملک کی قبر میں پڑی بچیوں کے عزت محفوظ نہ ہو جس ملک کی عوام کے حلق سے نوالہ چھین کر محلات بنائے جاتے ہوں جس ملک میں قانون طاقتوروں کی داشتہ ہو جس ملک میں قانون کے رکھوالے عوام کی عزتیں نوچتے ہوں وہاں کسی سے ہمدردی کی توقع رکھنا در کنار کسی سے بات کر لینا بھی غنیمت ہے مگر شاید اس نے قلعہ اسلام سمجھے جانے والے اس ملک کو واقعہ ہی اسلامی ملک سمجھ لیا تھا شاید اس نے آج کے حکمرانوں کو خلافہ کا دور سمجھ لیا تھا اس لیے جب بھوگ سے بلکتے تڑپتے بچوں کو نہ دیکھ پائی تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ممتہ نے اسے گھر سے نکلنے اور بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اس کا نام زوہا حدید تھا نازو نام میں پلی ہوئی والدین کی اکلوتی اولاد تھی جب تک والدین کا سایہ سر پر رہا اسے یہ دنیا اپنے لیے کسی جنت سے کم نہ محسوس ہوتی تھی وہ جب بھی سنتی تھی کہ کسی لڑکی کی عزت پامال ہو گئی کسی شخص کا مال و اسباب لٹ گیا کسی انسان کی بلا وجہ جان لے لی گئی تو وہ ان سب باتوں کو محس جھوڑ سمجھتی تھی اسے لگتا تھا لوگ یہ سب کچھ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی اپنا دکھڑا سناتا تھا تو وہ اسے احساس کم تری کا شکار کہتی تھی جب کسی عورت کو مار پیٹ کر کہ بچے چھین کر شوہر یا سسرال والے گھر سے نکال دیتے تھے اور وہ آ کر زوہا حدیث سے اپنا دکھ بیان کرتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ مرد کبھی اتنا ظالم نہیں ہوتا بس عورتیں گھر میں اپنا راج قیم رکھنے کے لیے یہ سب تماشے کرتی ہیں اس کے والدین اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر اس کے برعکس ہے جو کچھ ہمیں کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے مگر وہ کہاں مانتی تھی وہ تو کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اسے ہی سچ مانتی تھی خیر والدین نے اس کی تربیت کرنا جاری رکھا ہر ممکن کوشش کی کہ اسے کتابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا سے روشناس کروا سکیں مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے یہاں تک کہ زہاں حدیت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی وہاں بھی اسے والدین کی طرف سے مکمل سپورٹ رہی اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا سسرال کی طرف سے تنگی ہوتی تو والدین فوراں پوری کر دیتے یوں سسرال میں بھی اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ اس کے والدین ایک ایک کر کے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اس کے سر کا سہبان ہٹ گیا تو اسے تبش کا احساس بھی ہونے لگا والدین کے جیتے جی اگر سسرال میں تو کوئی تلقی ہوتی تو اس کے والدین بینا اس کو بتائے معافی تلافی کر کے حالات نارمل کر دیتے دوسری صبح ہر چہرہ اسے مسکراتا ہوا ملتا مگر اب ایسا نہیں تھا اب بات ہوتی تو اسے بیسوں کڑوی کسیلی سنائی جاتی کئی کئی دن اسے بول چال بند رکھی جاتی اب اسے اس کی ضرورت کی کوئی شعر وقت پر نہیں ملتی تھی یہاں تک کہ اس پر ہاتھ تک اٹھایا جانے لگا تھا اسے اب حقیقی معنوں میں احساس ہوا تھا کہ کتابوں میں درج ہی نہیں تھا جو اسے زمانہ پڑا رہا تھا مگر اب اس کی ڈھال بننے والا کوئی نہیں تھا یہاں تک حالات بگڑتے گئے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی اس سے اس کے بچے چھین کر ہر چیز پر قابض ہو کر اسے طلاق دے دی گئی بس ایک چند دن کا بچہ اسے دے دیا گیا اور گھر سے نکال دیا گیا آج باپ کی لادلی کے پاس کچھ نہیں تھا بے سرو سمانی کے عالم میں دن بھر پناہ ڈھونتی رہی جو اسے کہیں نہیں ملی ننگے پیر چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے اور رات ایک سڑک کے کناری گزاری صبح پھر گھر ڈھونڈنے کی تگو دو شروع کر دی وہ لوگ جو والدین کے جیتے جی اس کے صدقے واری جاتے تھے آج سب اسے پہچاننے سے منکر ہو گئے تھے اس کی حالت بارش کے بعد نکلے ہوئے ان کیڑے مکوڑوں جیسی تھی جو بہر تو نکل آتے ہیں مگر چلچلاتی دھوپ ان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اس کی آنکھیں کھل چکی تھی مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا اس نے ایک بسیدہ عمارت کو اپنا مسکن بنایا اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگی مگر شاید حالات کی شدت کا اندازہ ابھی اور ہونا تھا اسے بھیک مانگتے ہوئے اغوا کر لیا گیا دس دن تک قید رکھ کر جنسی حوص کا نشانہ بنایا گیا اور جب جس دس دن بعد اسے چھوڑا گیا تو وہ سب کچھ گنوا چکی تھی عزت بھی رشتے بھی اور جینے کی وجہ بھی اس نے جس بسیدہ عمارت میں پناہ لے رکھی تھی جہاں معصوم بچے کو چھوڑ کر بھیک مانگنے جاتی تھی وہاں دس دن تک نہ جا سکنے کی وجہ سے بچہ بھوک و افلاس سے مر چکا تھا گوشت و گوشت آدھے زائد ہڑیاں تک عوارہ کتے چبا چکے تھے جنے کی ہر وجہ ختم ہو چکی تھی ملک کے نظام عدل سے انصاف کی کوئی توقع نہیں تھی وہ والدین کی قبروں پر بیٹھے سوچ رہی تھی کہ بابل کے آنگن کی زنگی کتنی آسان ہے اور دنیا کے ساتھ گزارا کتنا مشکل ہے دوستو اسی طرح سرگودہ محلے میں شادی تھی اور میں پھنڈی تھی تو شادی اٹن نہیں کر سکی ایک ماہ کے بعد گئی تو اپنی پڑوسن کو کال کی ساجدہ میں میسیز ملک کی بیٹی کی شادی پہ نہیں جا سکی تھی جبکہ وہ میرے بچوں کی شادیوں پہ بڑی محبت سے آتی رہی ہیں تم ایسا کرو کل شام تیار رہنا میں انہیں کال کر لوں گی تو دونوں مل کے چلے جائیں گے ان کی بیٹی کے لیے گفت بھی خرید کے رکھا ہوا ہے وہ بھی دے دوں گی ساجدہ شروع سے بہت ہنسمک اور ہر بات کو بہت ہلکہ لینے کی عادی تھی جھٹ جواب دیا ساڑی تے حال فیس پالش بھی نہیں لتھی تے کڑی تے رس کے آوی گئی ہے ہماری تو ابھی فیس پالش بھی نہیں اتری اور دلن نراز ہو کر واپس بھی آ گئی ہیں ساجدہ پلیز ایسا تو نہ کہیں یہ رشتے تو بڑے شوق سے لیے جاتے ہیں اور لڑکے والوں نے یہ رشتہ بڑے شوق سے لیا تھا نائمہ کی امی نے بھی بڑے عالی پیمانے پہ شادی کی تھی بہت قیمتی جہیز دیا تھا ایسا کیسے ہو گیا دیکھو بھئی تمہارے ساتھ ان کی دوستی کی نوعیت اور ترنکی ہے تم پوچھ سکتی ہے کہ وجہ کیا تھی برحال لڑکی نراز ہو کے آئی بیٹھی ہے بہتر ہوگا ابھی تم بھی نہ ہی جاؤ اور میری آنکھوں میں وہ سارے سین گھوم رہے تھے جو رشتہ ہونے کے بعد جب میں مبارک دینے گئی تھی تو میں نے دیکھے تھے ڈائمن کا سر آلہ جوڑے منگنی کے پچاس ہزار تو سوسر نے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہی دے دیا تھا دولگی ریل پیل پوش علاقے میں کشادہ لان کے ساتھ خوبصورت سجا سجایا گھر تھا گو لڑکا زیادہ اچھی شکل کا نہیں تھا لیکن ہمیشہ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ باتوں پہ دونوں گھرانوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کبھی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو لڑکا امیر کبیر لیکن تھوڑا کم شکل ہوتا ہے کبھی لڑکا عالی تعلیم یافتہ ہوتا ہے معاشرے میں اچھا مقام ہوتا ہے لیکن اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے سائدہ نے تو میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا بلکہ مجھے بھی میسیس ملک کی طرف جانے سے روک رہی تھی لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سرگودہ گئی ہوئی تھی اگلا چکر پتہ نہیں کب لگتا اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ رہتے رہتے کام رہ ہی جاتا اس لیے میں نے جانے کا پروگرام فینل کیا کال کر کے میسیس ملک کو بتایا اور اکیلے ہی چلی گئی اب پتہ نہیں یہ میری خوبی ہیں یا خامی اکثر لوگ مجھے اپنے معاملات بتا کہ مجھ سے مشورہ ضرور مانگتے ہیں مجھے جو سمجھ میں آئے مشورہ اپنی طرف سے بہترین دیتی ہوں عام طور پہ یہ دوسرے بندے کے راز کی مکمل حفاظت بھی میں کرتی رہتی ہوں میں ان کے طرف پہنچی تو گھر کا محول بھاری اور پریشان سا تھا میں نے شادی کی مبارک بات دی اور دعائیں دی ادھر میں نے دعائیں دی ادھر میسیس ملک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے میسیس قریشی ہمیں آپ کی دعائوں کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ ہو چکی وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے میں گھر سے یہ سوچ کے گئی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی بات نہ کی تو میں نے بھی قطعن نہیں پوچھنا کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ شاید میں ان کے معاملات قریدنے آئی ہوں بس سیدھی سیدھی مبارک دے کے اور گفت وغیرہ دے کے واپس آ جاؤں گی لیکن اب جب کہ وہ خود بات بتانا چاہ رہی تھی تو میں نے خموشی سے بیٹھ کے سنونا بہتر سمجھا ان کے گرگی یہ پہلی شادی ہے ناعیمہ ان کی بڑی بیٹی ہے بہت خوبصورت بچی ہے اور اسے اپنی خوبصورتی کا احساس بھی ہے ایم ایس شیالو جی کی سٹوڈنٹ تھی جب پہلے سال میں ہی شادی ہو گئی ان کی کافی لمبی گفتگو کے بعد جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ لڑکے والوں نے بہت ساری باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا تھا جن میں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت پڑا اور خوبصورت گھر ان کا اپنا نہیں تھا بلکہ اس لڑکے کی بہن کا تھا جو کہ پاکستان سے بہر مقیم تھی باقی منگنی والے سڑ کے علاوہ جو سونے کے سٹ اور چوڑیاں تھی وہ بھی اس لڑکے کی بہن کے ہی تھی جو کہ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ان لوگوں نے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنے کا کہہ کے واپس لے لی تھی اس کے علاوہ وہ جو نوکر اور خانسہ ماں وغیرہ تھی شادی کے بعد اب سب کی چھٹی ہو چکی تھی اور اب گھر کی دیکھ بال نعیمہ کے ذیمہ تھی اب میں نے میسیس ملک سے کہا کے دیکھیں اگر آپ گھر بسانا چاہتی ہیں تو پھر مجھے اس معاملے میں ڈالیں اگر آپ لوگوں نے کچھ اور فیصلہ لے لیا ہے تو پھر اللہ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نعیمہ سے بات کرنی کی جائزت دیں تو شاید میں آپ کو کوئی زیادہ اچھا مشورہ دے سکوں نعیمہ کو اس کی امی میرے پاس بٹھا کے خود چائے بنانے چلی گئی نعیمہ چند دنوں میں مرجا کے رہ گئی تھی کسی جگہ سے وہ نئی شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی پوس بہت لمبی ہو رہی ہے اب آگے کی کہانی ذرا مختصر بتانے کی کوشش کروں گی میں نے اسے جو باتیں پوچھی ان کے مطابق لڑکا بہت اچھا پیار کرنے والا ہے ساس اچھی ہیں اور سوسر کافی تیز ہے بلکہ ساس کا رول ادا کر رہا ہے ایک ہی نند ہے جو کچھ دینوں کے بعد واپس بہر چلی گئی ہے تو پھر اب مسئلہ کیا ہے کیا نند نے کہا ہے کہ میرا گھر خالی کر دے یا وہ زیورات جو بینک میں رکھ دیئے ہیں وہ تم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو قصہ مختصر یہ کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی اتنے بڑے مسائل مجھے نظر نہیں آئے البتہ نائمہ کی سہیلیاں اس کو بدرا کرنے میں یعنی گمرا کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی یار تم تو اتنی پیاری ہو تمہیں تو ایک ایسے انپڑ اور عجیب سا رشتہ ملا ہے اچھا ملنا چاہیے تھا یہ فراد لوگ کہاں سے مل گئے تمہارے والدین تو بہت اچھے تھے یہ فرادیاں ہیں اوپر سے کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں اب گھر بھر کے کام کرو ذرا اس کی شکل تو دیکھو نمونہ ہے پورے کا پورا خیر میں نے اللہ کا نام لے کر اس کی برین واشنگ شروع کی کہ ان میں سے کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں مقول نائمہ کہ ایک لڑکی کی صرف شادی ہوئی ہے اور اس کا خامن پاکستان سے بہر ہے اس کو ڈینے تحیف بھیجتا ہے اب میں نے اسے بتایا کہ وہ بیچاری سارا دن سارے گھر والوں کے خدمت کرتی ہے لیکن وہ تمہیں کبھی اپنی اصل حقیقت نہیں بتائے گی اس سے پہلے اس کی دو بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اپنی عزت دنیا میں کیسے بنانی ہے باقی تمہارے گھر میں ایک کام والی تو آتی ہے نا جو گھر کا موٹا موٹا سارا کام کر جاتی ہے باقی خانسا ماں ان لوگوں نے اپنی بیٹی اور شادی کے رشت میں رکھا تھا اور ویسے بھی خانسا ماں ہمارے ہاں کتنے سارے گھروں میں ہوتا ہے تمہارا خامن آنجاب ہے بد کردار نہیں مرد کا کم شکل ہونا عیب نہیں ہوتا مرد کا کم تری کے احساس کا شکار ہونا عیب ہوتا ہے پھر چھوٹا موٹا ایک گھر ہے تو سہی تمہارے سسرال والوں کا جس کا کرایا آ رہا ہے میں مانتی ہوں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی اور غلط بیانیوں سے کام لیا دیکھو بیٹا کسی بھی چیز کو خراب کرنے پہ ٹیم نہیں لگتا لیکن سہوارنے پہ عمریں گزر جاتی ہیں تم میری بات مانو صرف ایک مرتبہ اپنے گھر چلی جاؤ ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے اگر تمہیں اپنے گھر والے اس قابل نہ لگیں کہ تم وہاں رہ سکو تو والدین کے گھر کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے شور کے گھر کا راستہ بند ہو گیا تو کھلنا مشکل ہوتا ہے اللہ اس بچی کو خوش و آباد رکھے ایک تو وہ میری بات مان کے اپنے گھر چلی گئی ہے دوسرا ان سہیلیوں سے رابطہ نہ رکھنے کا بھی عہد کر لیا ہے آج کی بچیوں سے بھی کہوں گی کہ شادی کے بعد کوشش کریں کہ اچھی اور بری سہیلیوں کا فرق پہچان سکیں یاد رکھیں عموماً دوست کا دوسرے دوست کے غم میں غمگین ہونا آسان ہوتا ہے جبکہ خوشی میں خوش ہونا مشکل ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا یا صحیح لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ سالوں تک جب ایک بچہ اس کے پاس کھیل رہا ہوگا اور دوسرے کی آمن کے تیاری کر رہی ہوگی تو ضرور اللہ کا شکر ادا کرے گی اللہ اکبر امید کر دوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند ہے تو لائک شکریہ کمیل لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چنل ایس انفارمیشن ٹیو پر نہیں تو اس کو لازمی سبسکرئیب کریں دوسرے ملتے ہیں کسی نیکس سچی سی ویڈیو کے اندر تب تک لئے اللہ حافظ جیساکم اللہ خوشیر